اتحاد نیوز کو دیکھنے سے پہلے سبسکرائب کیجئے ہمارے چانل کو لائک کیجئے اور بیل آئکان پر کلک کیجئے گا اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتو داخل کیا تو بھاجپا سے امیدواری مانگنے والے اور نہ ملنے پر آزاد امیدوار کے طور پر لکھنجار کیوئے نے بھی امیدواری عرضی آج قوت کا مزارہ کرتے ہوئے داخل کیا لکھنجار کیوئے نے شکتی پردشن کرتے ہوئے کافی بھیڑے کٹھا بھی کی تھی لکھنجار کیوئے کو ویقراپارٹل کی بھی حمایت حاصل ہوئے کیونکہ ابھی ویقراپارٹل بھی بھاجپا کی راہ پر چل پڑنے کے امکانات نظر آ رہے ہیں ویسے بھی جو اختدار پذر حکومت ہوتی ہے اسی پارٹی میں داخل ہونے کی ہوت لگی رہتی ہے اور یہ تصویر کوئی نہیں نہیں ہے اگر کل کو کانگریس کی حکومت آ جائی تو یہی وہ لوگ ہوں گے جو آج بھاجپا کی چوکٹ پر ماتھا رگڑے پھر سے کانگریس میں داخل ہو سکتے ہیں سیاست میں کچھ بھی ہمیشہ کے لیے نہیں رہتا وقت بدلتا ہے تو لوگ بھی بدلتے ہیں اصول بھی بدلتے ہیں اور اب بھارت کی سیاست میں اسی طرح کا ریواز چل پڑا ہے بہت کم لوگ ہوں گے یا بچے ہوئے ہوں گے جو اصولوں کی سیاست کرتے ہوں گے مطلب اس پارٹی سے اس پارٹی میں جانے والے آج بھاجپا کی ہوا ہے تو ہوا کے رکھ کے ساتھ اڑتے ہوئے کبھی ادھر تو کبھی ادھر والا معاملہ دیکھا جاتا اگر کوئی صلاحیت رکھتا بھی ہے اور اس کے پاس کوئی سیاسی ویراثت نہیں ہے تو اس کی یہاں پر کوئی اوقات نہیں رہی تھی مطلب سیاست ایک طرح سے گھرانے شاہی کی ملکیت کی طرح ہوتی ہے اگر آپ ملکی سطح پر نظر ڈالیں گے تو یہی تصویر نظر آتی ہے پھر پارٹی کوئی بھی ہو کانگریس باجپاس سماجوادی بہوجم پارٹی جی ڈی ایس اس لیہاں آج بھی یہی تصویر نظر آ رہی ہے کہ لکھن جارکوڑی بڑے دھوم دام سے امیدواری ارزی داخل کیے تو چندر آج ہٹیوڑی نے بھی قوت کا مزارہ کرتے ہو امیدواری ارزی داخل کی لکھن جارکوڑی فیملی کے چوتھے لیڈر ہیں بھال چندر جارکوڑی لکھن جارکوڑی کوئی ٹکٹ دیا جائے ایسا مطالبہ کیا تھا اور ظاہر ہے دیگر بھائی بھی یہی چاہتے ہوں گے ویسے تو رمی جارکوڑی سیاسی سرگرمیاں کافی حد تک کم نظر آ رہی ہے جب سیڈی مائملا ہوا ہے خود بھی کچھ حد تک بچتے ہوئے نظر آ رہے ہیں تو باجپا بھی کنارہ کرتے دکھائی دے رہے ہیں ریاست کی سیاست میں کیا زلزلہ آ سکتا ہے سبھی کچھ لوگوں کا قیاس ہے کیونکہ یڈرپا کو کرسی سے محض عمر کا تقاضہ کہتے ہو ہٹا گیا لیکن اس کے پیچھے کی اصل وجہ یہ بھی بتائی جاری ہے کہ آر ایس ایس اور فرقہ پرسوچ و فکر کے لوگ یڈرپا کو اس لیے بھی ہٹانا چاہتے تھے کیونکہ ریاست میں مذہبی تشدد کو بڑھاوہ دینا ان کی موجودگی میں کافی مشکل ہو رہا تھا کیونکہ باجپا کی قوت ہی ہے سامپردائکتہ تو کسی حال میں انہیں ہٹانا ضروری تھا اور اب تو یڈرپا دائرے کے باہر ہی دکھائی دے رہا ہے لیکن یہ کتلا یہ بھی حاصل ہو رہی ہے کہ یڈرپا بھی باجپا کے روئیے سے ناراض ہو کر اور یڈرپا لیں گا ہے ساماج میں ریاست کے طاقت اور قائد کے طور پر دیکھا جاتا ہے ایک بار پھر کجی پی کا پٹارہ کھول سکتے ہیں ایسا قیاس سیاسی گلیوں میں لگایا جا رہا ہے اگر واقعی کجی پی کا قیام دوبارہ عمل میں آتا ہے تو باجپا کے لیے بڑا نقصان ہو سکتا ہے ویسے بھی باجپا کی ساکھ دن با دن گرتی ہی جا رہی ہے یہ الگ بات ہے کہ کانگریز گرتی ساکھ کا فائدہ نہیں اٹھا پا رہی ہے آپ سے اختلاپات میں کانگریز پارٹی مسروف نظر آ رہی ہے صدرہ میاں ڈکے شکمار کی رساکشی تو مسلم قائد بجا ہے پارٹی مضبوطی کے آپس میں لڑتے دکھائی دے رہے حال ہی میں اقلیتی ریاستی صدر عبدالجبار کو عوضہ دینے کے اجلاس میں اس بات کو محسوس بھی کیا گیا ہے کانگریز پارٹی میں بہت کچھ تبدیلیاں لازم ہیں کیونکہ بھاچپا کے پاس رسس کا قیڈر ہے اور کانگریز میں اکثر موقع پرستوں کا تسلط ہے زمینی سطح پر کام کرنے والے کارکن نہیں ہے لہٰذا جتنا زیادہ چمچائی گری اجزی حضوری کرو گے اتنا ہی جلدی سے عوضہ دیا جائے گا ایسی تصویر دیکھی جاتی ہے ایسی مثال بھی پائی جاتی ہے جس میں کچھ بھی سلائیت نہیں ہے لیکن اپنے لیڈر کے آو بھگت جی حضوری کرتا ہے تو اسے بڑے عوضے پر فائز کیا جاتا ہے زائر ایسی فیصلوں سے پارٹی کمزور ہو جاتی ہے کیونکہ اگر کرناٹک میں سنگی ویچار دھارا کی بھاچپا سے آپ کو کورس چھننا ہے تو مکلس پارٹی کارکنوں کی ضرورت ہے جس کی کانگریز میں کمی محسوس کی جاری ہے اکثر لوگ بھاچپا کی نفرت کی راجنیتی پر بھولتے دیکھا جاتا ہے لیکن آخر کیسے بھاچپا کو کورسی سے ہٹائے جائے گا اس پر زیادہ توجہ نہیں دی جاتی اور تنگ نظریہ گروبندی پھر پارٹی کو جلد اختدار تک پہنچنے نہیں دیتی ویسے دیکھا جائے تو کانگریز کو موقع ہے لیکن اس موقع کا فائدہ اٹھانا کانگریز کے بس میں نظر نہیں آرہا عوام میں ایک طرح کی مایوس ہے مہنگائی بے روزگاری بند کاروبار بند فیکٹرییاں سامپردائک تناؤ تمام سے عوام کو نجات کی ضرورت ہے ویکسین کا ڈینڈورہ پیٹا جا رہا ہے لیکن دیش بھکمری کی کگار پر پہنچ چکا ہے بھارت گریپ ملکوں کی فیرست میں جا بیٹھا ہے تاریخ میں پہلی مرتبہ بھارت بانگلہ دیش نیپال سے بھی پیچھے چل رہا ہے لہٰذا نہ صرف کرنا ٹک میں بلکہ بدلاؤ تبدیلیاں ملکی سطر پر آ سکتی ہے پر عوام ہی فیصلے لیتی ہے کیا بھاج پہ اپنی حکومت کو آگے بڑھاتی ہے یا پھر کانگریس یا دگر کوئی سیاسی پارٹی اقتدار حاصل کرتی ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتا دے عیسائیوں کو پریئر کے لیے انتظامیہ کی جانب سے روکنے کا فرمان حاصل اطلاع کے مطابق عیسائیوں کے پروٹیسٹنٹ مسلک پر پچھلے کچھ دنوں سے رامسنہ جیسے تنظیم کی جانب سے دمکیہ اور عملہ کرنے کے وارداتوں میں اضافہ ہو رہا ہے لہذا پولیس نے بجائے رامسنہ پر پابندی کی بجائی عیسائیوں کو ہی پریئر کے لیے جمع نہ ہونے کا فرمان جاری کیا ہے جسے عیسائی پروٹیسٹنٹ سماج نے ناراضگی کا اظہار کیا ہے یہ بھی سچ ہے کہ پچھلے پندرہ سالوں سے پروٹیسٹنٹ کا کوئی بھی چرچ میں یہ کئی پر بھی قرائے کا مکان یا گھر ہال لے کر پریئر کیا جاتا ہے فول گاسپل پاسچر تھومس نے کہا کہ محض پچیس افرادوں کی پریئر پر بھی حکومت کی جانب سے پابندی لانے کی کوشش کی جانے جبکہ ہم بڑے پیمانے پر نہیں کرتے اسی طرح سے بیل اونگل کے پاسچر پروکر نے کہا کہ بیڈمنٹن ہال میں پریئر کرتے ہیں پچھلے ہفتے پندرہ رامسنہ کے لوگوں نے پریئر کرنے والوں پر حملہ کیا جبکہ پچھلے پندرہ سالوں سے اسی جگہ پر پریئر کیا جاتا ہے رائل سکول بیلگام بائیبل چرچ کے تحت پریئر کا اتمام کیا جاتا رہا ہے پاسچر ایمینویل غائق وارڈ کے زیر نگرانی سے انجام دیا جاتا ہے لیکن ابھی دلک وارڈی پولستانے کے نزدیک اسی طرح کی وارداتوں کو انجام دینے پر روک لگانے کی مانگ کی گئی ہے جب سے پولستانے سے فون آ رہے ہیں اب ہمیں قرائے سے بھی کوئی ہال دینے کے لیے تیار نہیں ہے ایسا بھی کہا گیا پر سوال عوام کی جانب سے یہ بھی پوچھا جا رہا ہے کہ کئی اگر فریاد کر بھی رہا ہے تو اس کی تحقیق پولیس کی جانب سے ہونی چاہیے واقعی اگر زور زبردستی سے کسی کی مذہب تبدیل یا اس طرح کی گیر سمیدانی حرکتوں کو انجام دیا جا رہا ہے تو کاروائی ہو پر پر جو لوگ ہمیشہ دھمکے اور مار پیٹ کرنے والی سنگٹناوں کی بات پر پولیس کا یہ روئیہ کہاں تک ٹھیک ہے ایسا سوال بھی کیا جا رہا ہے پروٹیسٹنٹ کے زندہ داران نے پولیس کی اس کاروائی پر ناراضگی کا اظہار کیا ہے کارپوریشن چناؤں کے بعد کچھ دیر تک ایک طرح کا ماہول دیکھا جا رہا تھا اس لاز گلپوشی دعوتوں کا دور بھی گزرا لیکن ابھی تک کارپوریشن کا کارپوریشن میں داخلہ نہیں ہوا ہے خیر ایک اچھی بات یہ بھی رہی کہ اس بار کانون ساز اسیمبلی چناؤں میں یعنی کی ویدان پریشت چناؤں میں کارپوریشن کو اوٹ کرنے کا موقع مہیسر ہوا ہے اس کے باوجود بھی 9 منطق کارپوریشن کو اتمیانان مہیسر نہیں ہوا ہے پچھلے ہفتے وارڈ نمبر 18 کے 14 امیدواروں کو چناؤ آئیو کی جانب سے نوٹیس کے ذریعے چناؤں کی تفصیلات عدالت میں بیان کرنے کو کہا گیا تھا تو ابھی وارڈ نمبر 50 کے امیدوار گیتا حلگے کر نے ویوی پیٹ کے بغیر آخر چناؤں مکمل کئیسے بیس پر سوالوں اٹھاتے ہوئے الیکشن کمیشن کو ہی کڑگرے میں کھڑا کیا لہٰذا انہی کے اس ارداد پر الیکشن کمیشن نے بیلگام ڈی سی کو صفائی پیش کرنے کے لئے کہا ہے گیتا حلگے کر وارڈ نمبر 50 کی امیدوار تھی ان کا کہنا ہے کہ جب عدالت نے ویوی پیٹ کے ساتھ چناؤں کی ہدایت دی تھی تو بیلگام انتظامیہ نے کیوں اس پر عمل نہیں کیا لہٰذا ہزاروں لوگوں کے نام اوٹر لس سے گائب ہونے کا بھی الزام یہاں پر لگا گیا وارڈ نمبر 50 کے ساتھ دگر وارڈوں سے بھی ویوی پیٹ اور اوٹرز کے نام گائب ہونے کی فریاد درج کی گئی ہے بیلگام سوہر نصود میں دسمبر 13 سے 24 تاریخ تک سیشن شروع ہوگا جس کی تیاریاں مکمل ہو رہی ہیں اسی پس منظر میں دوران سیشن کسی طرح کا اعتجاج دھرنا رہ لیا نہیں کی جائیں گے اس اجزلہ انتظامیہ کے جانب سے آج پرچے کے دریے بتایا اکثر یہ دکھا جاتا ہے کہ دوران سیشن لوگ اپنی مانگوں کو لے کر دھرنا اعتجاج کیا کرتے ہیں لیکن اس بار پہلے پولیس کمیشنے دفتر میں تنظیم اور ذمہ داران کے ناموں کو عرضی کے ذریعے درج کیا جائے گا جنباد میں بلائے جائے گا واضح رہے کے پیچھلی مرتبہ کسانوں کے اعتجاج میں زہر پی کر خودکشی کرنی جیسی وارداتیں بھی تھی جس کے امد نظر پابندیاں آیاد کرنے کی بات محکمہ کی جانب سے کہی گئی ہے لیکن کیا واقعی ان تمام باتوں پر اعتجاج کرنے والے عمل کرنے گے یہ بھی این بات ہے کیونکہ اس بار اعتجاج کرنے والے سخت رویہ اختیار کرنے کی بات بھی کئی جارے نورت کرنا ٹک ہج ایکشن کمیٹی کی جانب سے اکلیتی وزیر مقتار اباس نکوی سے ملاقات کر نئے کانوں کے تحت ساٹھ سال سے بھی زیادہ بزرگوں پر ہج کرنے کی اجازت نہ دینے کے فیصلے کو رد کرنے کا مطالبہ نورت کرنا ٹک ہج ایکشن کمیٹی نے کیا ساتھ میں جلد عمرہ کی بھی سولت مہیا کرانے کا مطالبہ بھی کیا اس وقت صدر حمید کوپد عبدالوہید آتار اور مختار فنیبند موجود رہے خبر کا سلطلہ یوں ہی چلتا رہا دیکھتے رہے اتحاد نوز شکریہ اللہ حافظ